اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم لیول فور اکسورڈ پروگریسیو انگلیش سے یونٹ نمبر سکس کا لیسن ون پڑھیں گے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ نمبر سکس لیسن ون لیسن ون کا نام ہے لیسن اینڈ سپیک ریڈ دی ڈائیلوگ اینڈ آنسر دی کسنس نیچے جو ڈائیلوگ دیئے گئے ہیں انہیں پڑھنا ہے اور جو کسنس ہیں ان کے آنسر دینے ہیں سپیس شپ جو ہے وہ کس نے دیکھا تھا فہد اینڈ مریم اور انلی فہد فہد نے اور مریم نے یا صرف فہد نے ریپورٹر میں فہد دانی سے بات کر رہا ہوں یا پوچھ رہا ہوں فہد تل دی ویورز فہد ویورز کو بتائیے جب آپ نے اپنے گھر کی چھت پر تھے تو آپ نے کیا دیکھا فہد میں اپنے گھر کی چھت پر تھا جب ایک سپیس شپ جو ہے وہ دکھائی دیا ان دی سکائے آسمان پر اور دی ٹاؤن گاؤں میں ریپورٹر یہ کیسا دکھائی دیتا تھا فہد وہ ایک بہت بڑے ٹرائنگل کی طرح دکھائی دیتا تھا اور اس کی لائٹس چمک رہی تھی وہ سکول کے اوپر سے گزرا الانگ دی ریور ریور کے پاس سے انڈ فلیو انڈر دا بریج اور بریج کے نیچے سے گزرا سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پچرز دی گئی ہیں ان سب پچرز میں انہوں نے جو اوپر ساری جرنی ہے اس سپیس شپ کی وہ ساری دکھائی ہوئی ہے یہ اپیرڈ ہوا ہے ظاہر ہوا ہے پھر یہ سکول پر سے گزرا ہے پھر یہ لیک کے پاس سے پھر بریج کے نیچے سے پھر گراؤنڈ پر سے تھوڑی دی رکا پھر اس نے ٹی وی ٹاور کے گیٹ جو ہے وہ ایک چکر لگایا پھر پلے گراؤنڈ میں فوٹبال پلے گراؤنڈ میں رکا اور پھر اس کے گھر کی چھات پر سے ہوتا ہوا چلا گیا اب دیکھیں کہ یہی سٹوری جو ہے وہ انہوں نے اوپر بتائی ہوئی ہے پھر اس نے ہائی وے کرس کیا اور ایک پارک پر سے کے اوپر کچھ دیر کے لیے رکا وہ ادھر کچھ دیر کے لیے رکا فلیشنگ اپنی لائٹس کے ساتھ جو چمک رہی تھی پھر اس نے ٹی وی ٹاور کے گرد ایک چکر لگایا اور فوٹبال سٹیڈیم میں اترا ریپورٹر کیا تم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر سے دیکھا فہد آف کورس جی بالکل کوئی پانچ منٹ کے بعد وہ میرے گھر کے اوپر سے بھی گزرا اور نیچے ویلی کی طرف چلا گیا ریپورٹر کیا آپ شور ہیں کیا آپ کو یقین ہے اس ساری بات پہ مریم ہیس ٹیلنگ دی ٹروت یہ سچ بول رہا ہے یہ کون فہد میں فہد کے ساتھ تھی جب ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ لیسن ون کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی سٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتا ہے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ